بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں لگنام سے جو بڑا مہربان نہایتنے والا ہے اللہ نبی کے فضل کرم سے آج کا ولاہ کرتے ہیں شروع آج جمعہ تر مبارک ہے میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت جمعہ مبارک جدر ہم نے گندم کاش کی تھی تو چکر ہی نہیں لگا آج چھوٹی کا دن تھا تو میں نے سوچا چلو چکر وگر علاہت لگاتے ہیں گنے وگرہ جو ہم نے لگائے ہوئے تھے تو کافی نیچے گر چکے تھے ہوا کی ویڑا سے اور ساتھ ہم نے سبزیں وگرہ بھی کافی کاش کی ہوئی ہیں یہ ہم نے آلو کی سبزی کاش کی ہے یہ ہمارے الحمدللہ گر کے ہی آلو وگرہ ہوتے ہیں سبزیں گر کے ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ مولی وگرہ بھی ہم نے لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ گر میں ہی والد صاحب نے کافی چیزیں لگائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہمارا تھوم وغیرہ بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے تھوم کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں تھوم کے علاوہ ہم نے مونگرے وغیرہ جو سبزی ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے گھر کی لگی ہوئی ہے پھول وغیرہ نکلے ہیں کافی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد ان سے مونگرے وغیرہ بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ میتھی وغیرہ جو ہوتی ہے جو آلومیتھی وغیرہ پکاتے ہیں وہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ پالک جو ہنڈیاں میں ڈالی جاتی ہے پالک وغیرہ بھی الحمدللہ ہماری اپنی ہی ہے ہماری جو گندم ہے ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے اور اس کے جو دانے وغیرہ ہیں وہ نکلنے شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد یہ پکنا بھی شروع ہو جائے گی یہ جتنی سامنے نظر آ رہی ہے اس ساری ماشاءاللہ ہماری اپنی ہی ہے ہمارے جو ساتھ والے ہمسائیں ہیں انہوں نے کافی لیڈ کاش کی تھی تو ان کی چھوٹی چھوٹی گندم ہے بھی دانے وغیرہ نہیں نکلے گندم نہیں نکلی تو ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کافی بڑی ہو چکی ہے ہمارا جو محلہ ہے اس میں جو گر ہیں وہ جتنے پانی استعمال ہوتا ہے وہ سارا اس سائیڈ پر نکالا جاتا ہے ادھر سے ایک خدائی وغیرہ کی گئی ہے جو پانی ادھر جمع ہوتا ہے ادھر سے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی فصل کو لگا لیتا ہے اسی طرح سارے گھون کا نظام چھل رہا ہے الحمدللہ بڑے حسن سلوک سے رہ رہے ہیں پانی جو اوورفلو ہونے کے بعد یہ خود بخود ہی فصل کو لگ رہا ہے گندم کی فصل یہ ہماری ہی ہے ادھر خود بخود یہ پانی کے بھی ضرورت بھی نہیں لیکن اوورفلو ہونے کے بعد یہ لگ رہا ہے عبدالرحمن صاحب نے بابا کو دیکھا تو پیچھے پیچھے ہی آگیا میں نے کہا آگے پانی ہے تو اس لیے آپ ہی تری کھڑے ہوں تو عبدالرحمن صاحب میرے ساتھ ساتھ ہی باہر آ چکے تھے ہمارے کالو کو کافی زیادہ چوٹ لگ چکے تھے بھاگتے ہوئے خود ہی اس ساتھ اس کے پتر کے ساتھ لگا تو اس پاؤں کو کافی زیادہ چوٹ آ چکی ہے گاڑی کال کی ہم نے واش کروائی ہوئی تھی لیکن ڈسٹ ویڈا کافی زیادہ ہے ہمارا روڈ کی خستہ حالی کے ویڈا سے گاڑیا سے لگ رہے جیسے پھر دوبارہ واش ہونے والی ہے تو اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ روڈ بھی بن جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اللہ کی زیادہ بہتر کرے گا گزہشتہ دنوں ہم نے پروگرم بنائے ہوا تھا جو ہماری گندم سے توڑی وغیرہ نکلی ہوئی تھی ہم نے پروگرم بنائے ہوا تھا کہ ہم اپنی بینس رکھیں گے اور بینس رکھنے کے بعد ہمارا دودھ جو ہے وہ گھر کا ہوگا بچے بھی پینے گا اور بڑے بھی پینے گے لیکن جب تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو اس کو چارہ ہوگا رکس نے ڈالنا ہے تو ہمیں بندہ جو ہے وہ ہائر نہیں ہو سکا اس لیے پھر ہم نے جو توڑی وغیرہ ہم نے جمع کی ہوئی تھی ہم نے وہ سیل کر دی ڈیرے پہ ماشاءاللہ رون کے لگی ہوئی ہیں ساکر مہر صاحب جناب ہارڈ بار کے بال سلائی کر رہے ہیں اور دوپ اس ساتھ انجوائے کر رہے ہیں مہر بلال بھی اپنا ساتھ کام کر رہا ہے وہ بھی دوپ کو انجوائے کر رہے ہیں کل دوپ کافی زیادہ نکل آتی ہے تو صبح صبح گرمی لگنا شروع جاتی ہے ہمارے جو باہر لان ہے اس کی بھی چھوڑی حالت اس طرح ہی ہے صفائی کرنے والی ہے اور جو پودے وغیرہ ہیں اس کو بھی پانی لگانے والا ہے تو بچے ادھر بیٹھتے ہیں آکر گند وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو ہمارے جو لان کی خاصتہ حالی ہے اس کو بھی انشاءاللہ چیتری کے ساتھ صفائی ہونے والی ہے اس کی بھی مکمل صفائی کریں گے چچو جان ہمارے ساتھ انہوں نے بیانس وغیرہ رکھی ہے یہ ماشاءاللہ اپنے کام میں مصروف ہیں بیٹھتے ہیں کو چارہ وغیرہ ڈال کے پیچھے پاندہ ہوا ہے لان کے ساتھ ہی ہم نے گراج بنائے ہوئے ہیں ادھر جو ہمارا ایکسٹر اسمان ہوتا ہے وہ ہم نے ادھر لاک رکھا ہوتا ہے اس میں گوڑیوں گرہ ہیں جو پینٹ کرنے والی ہوتی ہیں اس کے لئے اور بھی گھر میں جو ایکسٹر اسمان ہے جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے یا جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں وہ ہم نے ساری لاک ادھر رکھی ہوئی ہیں ساری اسمان کو ادھر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سٹور کیا ہوا ہے ہماری جو سیڈی ہے وہ بھی ادھر پٹکی ہوئی ہے اروش بھی بابا کو دیکھ کے بابا کے پاس پہنچ چکی تھی شاب سے چیزیں وغیرہ پٹاکے وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے بچے جو ہیں یہ پٹاکے نہیں چلانے چاہیے پکڑ کے پھینکے بچوں کو ہاتھ کو بھی لگ سکتے ہیں اس لئے یہ کیر کرنی چاہیے پٹاکے جو شاب سے لے کے آتے ہیں یہ نہیں چلانے چاہیے گارڈی کے جو کسیتہ رات کو یہ پیپر سموک لگایا وقت ماشاءاللہ اس کی لک میں کافی زیادہ فرق آ چکا ہے گارڈی کی خوبصورتی میں بہت زیادہ دفعہ ہو چکا ہے اور گارڈی کے جو لائٹس ہیں وہ ماشاءاللہ بہت لیکسری لگ رہی ہیں آج چھٹی تھی تو میں نے سوچا کہ سار کو آئل وغیرہ لگاتے ہیں کافی دن ہو چکے ہیں آئل وغیرہ نہیں لگایا تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے سرسوں کا آئل لیا سرسوں کا آئل جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے کچھ دینوں کے بعد پانچ دس پندرہ دن کے بعد لازمی سر کو لگانا چاہیے لگا کے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر تک اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور تھوڑی دیر کے بعد بھی آپ کو نہا لینا چاہیے آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر کو لگانے سے آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی تر و تازہ ہوتا ہے بڑی بماریوں سے بچتے ہیں ہماری جو فش تھی اس کا پانی وغیرہ چین کرنے والا ہو گیا ہوا ہے کافی دن ہو چکے ہیں اس کا اکویریم کا پانی وارٹر نے جو نہیں چین کیا اس کو انشاءاللہ چین کریں گے اوپر والا جو فلور ہے اوپر ہم نے جو بیٹھٹ بنائی ہوئی تھی مہمانوں کے لیے ادھر کارپیٹ وغیرہ ڈال دیا گیا ہے جو بھی مہمان ہمارے آئیں گے ادھر بستر وغیرہ بیٹھنے کے لیے بڑی اچھے طریقے سے جگہ لگا دی گئی ہے اور بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے بھی بڑی زبردست جگہ بن گئی ہے تو الحمدللہ ساتھ جو ہمارا واشروم تھا بیسنگ وغیرہ اور جو دوسرا مکمل سیٹ ہے وہ لگا دیا گیا ہے واشروم جو ہے اب چالو ہو چکا ہے جتنا بڑا آپ کا گھر ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ گھر کے کام ہوتے ہیں گھر کے کام کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا جو کام ہے والحمدللہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے شادی سے پہلے ہمارا جو کام ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا اور جو دوسرا واشروم ہے اس میں بھی سیٹ وغیرہ لگا دی گئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج کے بلا کے یہی کرتے ہیں ختم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہمارے چینل میں ہر دوسر کو لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے اپنی فیملی اور دوست میں لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ مہتدانیس کے جائز سے جگہ اللہ نبی آپ کے حمین آسر ہوں اللہ حافیظ